اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل وہ پاگل سی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار شازمہ کی ملاقات ہو ہی جاتی ہے سارا سے اور پھر سارا کو وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا باقی تم سب کچھ کھو چکی ہو اور مجھے دیکھ لو آج میں سب کچھ حاصل کر چکی ہوں جیسا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گی جس کے بعد ادھر سارا بہت زیادہ رو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر اسی وقت ادھر وہاں دیکھ لیتا ہے سارا کو اور پھر وہ اسے روک کر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج بھی اگر تم ابھی بھی ذہین سے اپنا رشتہ ختم کر دو میں تو تم سے شادی کرنے کیلئے تیار ہوں اور سب معاملات پہلے کی طرح ہی بدل سکتے ہیں اور درست ہو سکتے ہیں بس مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے جس کے بعد ادھر سارا وہ وہاچ پر ہاتھ تک اٹھا دیتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے تم کبھی بھی ایسا تصور بھی نہ کرنا کہ میں تمہاری ہو جاؤں گی تم ایک دھوکے باز انسان ہو اور شازمہ کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہو میں تمہاری بھی اصل حقیقت جان چکی ہوں یہ تم دونوں کا ہی رچایا گیا کھیل ہے کیونکہ اب بہتی جلد ختم ہوگا خیر ادھر ذہین بہتی زیادہ کوششیں کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اخراجات اٹھا سکے سارا کے اور اسے ایک بہترین زندگی دلا سکے کہ جس طرح کی سارا چاہتی ہے جبکہ ادھر سارا یہی کہہ رہی ہوتی ہے غصے کے ساتھ کہ ذہین چاہے تم جو کچھ بھی کر لو تم ہمارے سٹیٹس تک نہیں پہنچ سکتے جس طرح کی زندگی مجھے گزارنے کی عادت ہے اس تک پہنچنا بہتی مشکل ہے جس کے بعد یہ سب کو سن کر بھی ذہین خاموش رہتا ہے اور جوابن کچھ نہیں کہتا اور سب کچھ سبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتا رہتا ہے اور یہی سبر ہی سارا کے دل میں ذہین کے حوالے سے جگہ بنا رہا ہوتا ہے اور ایک وقت اور ایک موڑ ضرور آئے گا کہ جب سارا خود ذہین کو بلائے گی اور اپنی محبت کا بھی اظہار کرے گا وہ اس طرح سے ہوگا کہ جب سارا کو ضرورت ہوگی ذہین کے ساتھ کی کہ وہ اس کا ساتھ دے بھاج اور شازمہ کی حقیقت لانے میں تو پھر ادھر ذہین بھی پیچھے نہیں ہڑتا برپور انداز میں ساتھ دیتا ہے اور اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ایک نہ ایک دن تو بھاج اور شازمہ کا اصل چہرہ لینکاب تو ہونا ہی ہوتا ہے حسن کے سامنے پھر اس کے بعد معاملات بہت زیادہ مختلف ہو جاتی ہیں جبکہ ادھر بیلا کو اس کا شہر سارم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر چلا جاتا ہے تاکہ وہ مزید اپنی بہن کے حوالے سے نہ سوچے اور اسے مزید دکھوں کو سامنا نہ کرنا پڑے اسی لیے اسی میں ہی بھلائی جانتے ہوئے وہ بیلا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر چلا جاتا ہے جبکہ ادھر بیلا ابھی بھی فکر ماند ہوتی ہے اپنی بہن کے حوالے سے کہ وہ آخر کار اکیلی کیا کرے گی کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارے گی اور اسی طرح سے ادھر ذہین کی امی کے دل میں بھی اب نفرت پیدا ہونے لگ جاتی ہے سارا کے حوالے سے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے اپنے بیٹے سے کہ تم اس سے اپنا پیچھا چھڑوا لو ہمیں ذ سارا سا بھی فائدہ نہیں ہوگا الٹا نقصان ہی اٹھانا پڑے گا سو فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ذہین اپنی امی کی باتوں پر عمل کرے گا اور فیصلہ کرے گا یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہی نیچے دیئے گا کمڑ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ